حیدر آباد کے می سوا سنٹرز پر آج صبح سے مرد و خواتین کی طویل خطاریں دیکھنے میں آئی ہیں جاننے پر معلوم ہوا ہے کہ یہ حکومت کی جانب سے اعلان کردہ دس ہزار روپیے جو ریلیف فنڈ کے طور پر دیے گئے تھے اس کی وصولی کے لیے یہ طویل خطاریں نظر آئی ہیں اپنے اپنے آدھار کارڈ اور دیگر دستاویزات لیے ہوئے خواتین و مرد می سوا سنٹرز پر اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے دیکھے گئے کئی می سوا سنٹرز پر اسی طرح کا رش دیکھا گیا جہاں پر حکومت کی جانب سے دس ہزار روپیے اکاؤنٹ میں جمع کرانے کا اعلان کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ لوگ اپنے اپنے آدھار کارڈ کے ساتھ اپنے ناموں کا اندراج کراتے ہوئے دیکھے گئے دیکھنا یہ ہے کہ ایک طرف الیکشن کمیشن کی جانب سے گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپریشن کے اعلان انتخابات کا اعلان جاری ہو چکا ہے اس کا شیڈیول جاری ہو چکا ہے ایسی صورت میں اگر کوڈ آف کانڈیکٹ نازل ہوتا ہے تو کیا یہ دس ہزار روپیے ان کے اکاؤنٹس میں حکومت جمع کرائے گی یا پھر الیکشن کے بعد یہ رقمینیں ملے گی اس کا کوئی واضح سامنے نہیں ہے یہ بات میں تجمرالی خان ہیدر آباد ایکسپریس سے ہیدر آباد کے لیے پیش ہے یہ ریپورٹ